بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر اور میرے چینل ہے میپل ویزا کنسلٹنٹ اچھا جی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا جس کی ہر طرف سے ڈیمانڈ ہے اور ہر کوئی پوچھتا رہتا ہے مینز میں آپ کو آج ورک پرمنٹ کے اوپر بتاؤں گا اچھا جی جس طرح کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مارکٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ورک پرمنٹ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں وہ عموماً ہر ایک سے پچیس لاکھ تیس لاکھ پینتیس لاکھ اور فورٹی فائیب لاکھ تک مینز کانیڈا وغیرہ کے ورک پرمنٹ کے لیے ہم مانگتے ہیں جبکہ ان کی اتنی زیادہ نہ تو ویلیو ہوتی ہے ویلیو انہ سائنس کے ان کی نہ تو اتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اتنی زیادہ سائنس اس میں ریکوائیڈ ہوتی ہے ابھی جیسے کہ میں نے پیشے دونوں میں چیک کیا مارکٹ میں سے کہ نیوزلینڈ کے ورک پرمنٹ پہ اسلامباد کراچی یا لاہور میں کس طرح کام کر رہے ہیں تو پتا چلا پچیس سے تیس لاکھ ریپے میں کام کر رہے ہیں اچھا میں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ کوئی بھی بندہ جس کے پاس کوئی بھی پروفیشنل ڈپلومہ ہو جس کے پاس ایڈوکیشن ہو اور جو انگلیش بول سکتا ہو یا سمجھ سکتا ہو وہ اس وقت پرمنٹ کے لیے اپلائے کر سکتا ہے اچھا اس میں دو کٹیگریز ہیں دو مین قسم کے پورشنز میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے ایک ہے کٹیگری 2-4 اور دوسری ہے کٹیگری 5-8 اچھا سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ اس میں ڈاکومنٹیشن کی جو ہوتی ہے وہ کرنے پڑتے ہیں آپ کو ایکوائلٹی فیس پے کرنی پڑتی ہے یہ ہے 46 نیوزیلینڈ ڈالرز نیوزیلینڈ ڈالر کی جو ابھی پرائس چل رہی ہے 101-102 رپیہ چل رہی ہے اچھا جی سب سے پہلے آپ کو جو ہے اس میں کروانا ہے اپنے ایکوائلٹی کرانی ہے اپنے یا اٹسٹیشن کرانی ہے اپنے اس کی ڈاکومنٹس کی اچھا جی پھر اس کے پاس ورک پرمنٹ فیس ہے اچھا کٹیگری 2-4 میں آتے ہیں ڈرائیورز آتے ہیں اس میں ٹیکنیشنز آتے ہیں پلمبرز، الیکٹریشنز، کارپینٹرز یہ وہ اچھا ان کی جو ورک پرمنٹ کی فی ہے ورک پرمنٹ اپلائے کیا جاتا ہے وہ 1080 ڈالر ہے 1080 ڈالر راؤنڈ ابوٹ بن جاتا ہے ایک لاکھ آٹھ داس ہزار رپیہ مینز ورک پرمنٹ کی یہ فی ہے اور جو اس میں کٹیگری 5-2-8 ہیں جس میں مینز ڈاکٹرز آتے ہیں سوٹ فیر انجینئرز آتے ہیں جس میں دوسرے انجینئرز آتے ہیں وہ کوئی بھی مینز جو کہ ماسٹرز جن لوگوں نے کیا ہوتا ہے یا آنرز گرہ کیا ہوتا ہے وہ لوگ آتے ہیں ان کی جو اس کی ورک پرمنٹ کی فی ہے وہ 3310 ڈالر ہے 3310 ڈالر راؤنڈ ابوٹ ساڑھے تین لاکھ رپیہ ان کے اس کی فی ہے اچھا جی ایمبیسی فی ہے جو ہے جو کٹیگری 2-4 ہے اس کی 530 ڈالر ہے اور کٹیگری 5-8 ہے اس کی جو ایمبیسی فی ہے وہ 680 ڈالر ہے اچھا یہ تقریبا جو کٹیگری 2-4 ہے اس کی جو ایکچول کاسٹ بنتی ہے وہ راؤنڈ ابوٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے چار لاکھ ٹھیک ہے نا اور یا ساری کٹیگری 2-4 ساڑھے چار لاکھ نہیں مینز پندرہ سو اور اٹھارہ سو اٹھا پندرہ سو سے اٹھارہ سو ڈالرز بنتی ہے اور جو کٹیگری 5-8 ہے اس کی تقریبا بن جاتی ہے ساڑھے چار سے پانچ ہزار دالر ہے پانچ چھ لاکھ رپے ہے باقی کنسلٹنسی جو ہے آپ اپنے کنسلٹنس کو پی کریں جو اس پہ آپ کے کیسز بنائے ہیں تو میرے خیال میں جو کٹیگری 2-4 ہے اس کا کاسٹ کرنی چاہیے ساڑھے چار سے پانچ لاکھ پانچ ساڑھے پانچ لاکھ اور جو دوسرا ہے وہ کاسٹ کرنی چاہیے ساتھ آٹھ لاکھ رپے آ آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ رپے آ اچھا یہ جو بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا یہ وہ ورک پرمنٹ ہے جو جنونلی اپلائے کیا جائے جس کے لیے آپ کے پاس کوالفکیشن ہو جس کے لیے آپ جو ہے نا یہ جس کا اس کی جو ٹوٹل ٹائم ہے ٹو 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 فور منٹس ہے فور فائی منٹس لگتا ہے جو یہ ساری آپ کی جو ہے نا ایکوالیٹی ہوکے یا اٹیسٹیشن ہوکے پھر آپ کی جو ہے نا ورک پرمنٹس ایشو ہوتے ہیں ہوم آفیس سے نیوزیلینڈ سے ہو اس کے بعد آپ اپلائے کرتے ہیں اچھا جی اس میں بتاتا جلو جو داکمنٹس چاہیے ایڈیوکیشنل ڈاکمنٹس ہیں جو کہ اٹیسٹیڈ ہوں گے فورن آفیس سے اٹیسٹیڈ ہوں اور ان کی کوالیٹی اٹیسٹیشن نیوزیلینڈ سے یو سی وی چاہیے ایکسپیرینس لیٹر سے یہ ٹو 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 ٹری یئرز کا پولیس کریکٹر سیٹیفیکیٹ چاہیے میڈیکل فٹنس سیٹیفیکیٹ چاہیے اگر آپ شادی شدہ ہے تو میریج سیٹیفیکیٹ سی این ای سی پاسپورڈ اور آپ کا ایف آر سی فیملی سٹیشن سیٹیفیکیٹ اگر آپ غیر شادی شدہ ہے خالی پیرنٹس کے ساتھ اگر آپ شادی شدہ ہے تو ایف آر سی پیرنٹس کے ساتھ بھی اور ایف آر سی آپ کی فیملی کے ساتھ بھی اچھا جی اس میں نے میں نے آپ کو ان ڈیٹیل بتا دیئے کہ ورک پرمیٹ کس طرح اپلائے کیا جاتا ہے اور ورک پرمیٹ پہ ٹوٹل کاؤس کتنی آتی ہے اور وہ لوگ جو آپ سے تیس تیس لاکھ یا چالیس یا سی لاکھ بانگتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے لوگ یہ کیوں کہتے ہیں جی ہم اپلائے نہیں کریں گے ہمیں ڈن پہ کرو ڈن پہ کس طرح کوئی ہو سکتا ہے یا تو ڈن پہ آپ سے فراڈ ہوگا اور یا اگر کوئی ڈن پہ کہہ رہے میں کر رہا ہوں تو پھر اس کو کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوگا جو خود سٹیم کر رہا ہے اور وہ سارا جھوٹ ہے تو اس لئے میں آپ کو گائیڈ یہی کروں گا کہ آپ لیگلائز طریقے سے اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل ڈپلومز ہیں آپ کے پاس آنرز یا ماسٹرز کی ایڈوکیشن ہے دو سے تین سال کا ایکسپیرینس ہے آئیلٹس کا رکھیا ہوا ہے یہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں ابھی سب سے اچھی بات ہوں کٹیگری ٹو ٹو فور میں آپ کی سالانہ چالیس ہزار ڈالر سے لے کے باون ہزار ڈالر نیزلینڈ ڈالر بنتی ہے چالیس ہزار ڈالر میں سال کی چالیس لاکھ رپیہ چالیس لاکھ رپیہ کا مطلب یہ ہے تین ساڑھے تین لاکھ رپیہ منتلی ہے اور اگر آپ کٹیگری فائیو ٹو ایٹ آتے ہیں تو اٹھتر ہزار ڈالر پلس اٹھتر ہزار ڈالر کا مطلب ہے اٹھتر لاکھ کا مطلب ہے اٹھتر ہزار ڈالر کا مطلب ہے کہ رونڈ اوپر اسی پچاسی لاکھ رپیہ سالانہ اسی پچاسی لاکھ رپیہ سالانہ ہو تو چھ سات ہزار آٹھ ہزار ڈالر چھ سات ہزار ڈالر پر منت بنتی ہے چھ سات لاکھ رپیہ پر منت بنتی ہے تو آپ اس چیز کو دیکھیں پڑھیں اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو نیچے دیئے گئے نمبرز پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو نیچے دیئے گئے نمبرز پر کال کریں اور آپ میرے ساتھ اپوائنمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں آپ میرے پاس تشریف لائے میں آپ کو انشاءاللہ دلہ کمپلیٹ سمجھاؤں گا تینک کیو بہت میرمانی